ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر ملے جلے رتی عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو عالمی سازش کے تحت پتن کیا جا رہا ہے لندن میں نائٹی ڈو میوز سے بات چیت کرتے ہوئے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ تحریک ادم اعتماد کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جمہوری عمل کا حصہ ہے اوورسیس پاکستانیز نے مزید کیا کہا آئے جانتے ہیں پاکستان شروع سے سازشوں کا شکار رہا ہے عالمی سازشوں کا شکار رہا ہے کسی صورت میں بھی کوئی بھی ویسٹرن کنٹریز یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ انیس سو سنتالیس سے لے کے جو زمیدار جو وڈیرے جن کو زمینیں انگریزوں نے بانٹی تھی وہی حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ چار سال میں کچھ ہوا ہے اسلاموفوبیا کا دن یون نے ریکنگائز کیا ہے عمران خان کی غلطی ہے ٹھیک ہے اس کو اسلام پہ نہیں بولنا چاہیے تھا عمران خان کی غلطی ہے ان چورو کو نہیں انٹرنیشنل لیول پہ سامنے لانا چاہیے تھا اب آپ کے سامنے پاکستان میں پچھلے پینتیس سال سے جو ساری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو گالیے نکال رہی تھی ایک دوسرے کو مولوی شریف زرداری کے الفاظ ہے مولوی شریف اور شباز شریف کے الفاظ ہیں کہ ان کو میں سڑکو پہ گسیٹوں گا آج کیسے ایک ساتھ بیٹھیں اسے طریقہ مات موو ہوئی ہے اس کی گورمنٹ ہتم ہو چکی جائے یہ ایم کیا ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے جمہوری کوپتے ساری کٹھی ہو گئے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے ہم بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہم سمیتے ہیں عمران خان نے مولک کے لیے کوئی کام نہیں کیا میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اس عدم اعتماد نے پورے پاکستان کے تمام ادارے تمام جتنی اقصد سائدیں آج تک ہوئی ہیں جو ہم اتنا اچھا تک روٹ کو اجزت دھوکا نعرہ ماتے رہے امام خان صاحب باثول بنتے رہے کہ میں نہیں بھی کنگا چودری جو آج تک پینتی سال سے سیاست کر رہے تھے بڑے ان باوقع سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنی پانچ سٹوں کے لیے پہلے دونوں پارٹیوں کو باوقع بوری طرح بے وقوع بنانے کی کوشش کی اور بلیک میل کیا تو میرے خیال میتمند بات کی وجہ سے قوم کی آنکہ آپ کھلنی چاہیے پاکستانی جو ہم ادھر لندن میں بیٹھ ہوئے ہیں ہمیں امران خان کے سپورٹر ہیں ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اکومت چینج ہو کوئی اور آئے کیونکہ جو میرا نظریہ ہے جو ہم باہر بیٹھے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ اس کنٹری کے لیے بہت ضروری ہے وہ ایک پازیٹیو انسان ہے اور اس نے بہت اکومت سے باہر رہا کے بھی بہت کچھ ڈلیور کیا ہے اور اکومت میں آکے انشاءاللہ سے موقع دیا جائے وہ انشاءاللہ بہت کچھ ڈلیور کرے گا اوبرزیس پاکستان لوورز کے چیرمن اور نون لیگی رہنما اشتیاق چوری نے لندن میں مسلم لیگی قائد میاں نواز شریف سے ملقات کی جس میں ملکی صورتحال مہنگائی مارچ اور گوجرہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے جیسے امور پر بات چیت کی گئی تفصیلات کے مطابق چودری اشتیاق سے ملقات کی دوران میاں نواز شریف نے کہا کہ برے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہنے والوں کو وقت آنے پر عزت سے نواز اجائے گا موجودہ حکومت نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا اس کو مزید وقت دینا عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ وہ جلد ہی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاکستان روانہ ہونا چاہیں گے اس موقع پر میاں نواز شریف نے ورسید پاکستانی لوورز کی خدمات کو بھی سراہا ان کا کہنا تھا کہ دوہزار تیرہ میں ایک سا لوگوں کا قافلہ مسلم لیگ نون کی حمایت کے لیے گیا اب دنیا بھر سے پانچ سا لوگوں کا قافلہ جانا چاہیے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ چوڑری اشتیاق پاکستانی مسنوات کو یورپ میں متعارف کروا کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں برمنگم میں منحاج ویل فیر کے زیر احتمام آغوش کے نام سے فن ریزن تقریب منقض ہوئی جس کا مقصد پاکستان میں مستحق بچوں کو مفت تعلیم کی فراہمی اور یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے عطیات جمع کرنا تھا تقریب میں برمنگم بھر سے خواتین و حضرات میں بھرپور شرکت کی معروف نشید آرٹس محمد زمین نے اپنی آواز کا جادو جگایا کلام پیش کر کے سما بان دیا برمنگم سے ریپورٹ کریں گے عابد کازمی منحاج ویل فیر کے زیر احتمام آغوش کے نام سے برمنگم کے مقامی حال میں فن ریزنگ ایمڈ منقض ہوا جس میں برمنگم بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر پاکستان سے آئے ہوئے معروف نوجوان نشید آرٹس محمد زمین یارفانہ صوفیانہ کلام پیش کر کے سما بان دیا خوبصور کلام سن کر شرکہ محفل جھومتے رہے منحاج ویل فیر کے ارگنائزر نے اس موقع پر ویل فیر کے کاموں کے حوالے سے تفصیلات حاضرین کے سامنے پیش کی حاضرین نے کار خیر میں برچر کر حصہ لیا اور دل کھول کر اتیاد دیئے اس دوران منتظمین ڈائریکٹر منحاج ویل فیر علامہ شفاق محمد سمی اور دیگر نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کئی گناہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ آغوش کے بچوں کے لیے دل کھول کر اتیاد دیئے ہیں جس پر انتظامیاں ان کی شکر گزار ہے آج یہ ہمارا سیکنڈ پروگرام ہے الحمدللہ the crowd in برمنگوم has been absolutely amazing ہم کافی حرام تھے از یہ انساء پورا کمرہ بھرا ہوا تھا اور سب عاشق لوگ سب نے اتنی قوالی انجوئی کیا پوری یوکے سے تقریبا نمائنگی تھی اور اس میں فانڈریزنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اور جو ان کے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور خاص کر کے ان کا جو آگ فن ہوم ہے اور جو ایڈوکیشن پر یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی جتنا بھی ہو سکے وہ اس کو سپورٹ کریں برمنگوم is a little Pakistan اور میں اس چیز کو بھی دیکھے بہت خوش ہوتا ہوں کہ ان موضوعات جو کہ مد گزرن کے ساتھ ساتھ جن کو آؤٹ ڈیٹر سمجھا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اقصائے پر فہم لوگ موجود ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر بچوں کی گرداش کی جاتی ہے لیکن منحج القرآن کا جو یتیم بچوں کے حوالے سے کونسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ ایسا ادارہ بنائے جائے کہ جس کے اندر یدی بچوں کی کفالت عام بچوں کی طرح کی جائے یہ ہے کہ منحج قریب آئی رکھلا ہیں کے فونیشن میں اعتقدر میں یہاں بہت خیال کرتے ہیں میں نے خیال کے پاس دنیا جو اے منحج فونیشن ہے موسیقی اپنے تعلیمی پروجیکس کی بہت زیادہ حد تک ہوتی ہے اور ہم یہاں مناج والفر بانڈیشن کی طرف سے یوکے میں مختلف پروگرامز کا انقاد کرتے ہیں اور ان پروگرامز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی جن کو یہ ورحی سہولیات بہت آسان طریقے سے گورنمنٹ کی فنڈنگ کی طرف سے مہیا ہے بہت میاری ایڈیوکیشن مہیا ہے ان کو اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جہاں اس ملک میں وہ اپنا مستقبل تیار کر رہے ہیں وہاں پاکستان کی غریب عوام کا بھی سوچیں شرکہ نے کہا ہے کہ مناج والفر نے پاکستانی ٹیلنٹ کو برطانیہ میں متعارف کروا کر ہماری نئی نسل کو بھی سوفیانہ کلام کی طرف راغب کرنے کی طرف اہم قدم اٹھایا ہے آبد کازمی 92 نیوز برمنگم بریڈپورڈ میں فلائی ادارے امید ویلفر کے زیرہ تمام بھنگڑے کا ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ ڈینر منقبت ہوا جس میں کاروباری سیاستی اور سواجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تفصیلات وقار بابر مول بتائیں گے بریڈپورڈ میں امید ویلفر کے زیرہ تمام بھنگڑے کا کمیونٹی ہسپتال کے لیے ہونے والے فنڈ ریزنگ ڈینر میں کاروباری سیاستی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا فلاہی دارے کی انتظامیہ نے شرکہ کو فلاہی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا حاضین کو بتایا گیا کہ فلاہی تنظیم کے مراکز پر این ایچ ایس کی طرز پر کام کیا جا رہا ہے علاقے کے غریب اور نادار لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں او پی ڈی گائنکالوجی ومن ہیلتھ کلینک آئی کیر یونٹ کیڈنی اینڈ ڈائل ایسیس سینٹر لیب اور شوکت خانم کولیکشن پوائنٹ کے علاوہ چوبیس گھنٹے امبولن سروس کی سہولیات موجود ہیں فلاہی دارے کی جانب سے مختلف پروسس کے حوالے سے ڈاکومنٹری پیش کی گئی تنظیم کے حدیداروں اور کارکنوں کے ویڈیو پیغامات بھی دکھائے گئے شرکان فلاہی منصوبوں کو سراغایا ہے راحتے ہوئے دل کھول کر اتیاد دیئے اس موقع پر ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ کی خطی رقم اکٹھی کی گئی شرکانے نائنٹی نو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے چیریٹی ایونڈ میں لوگوں کا جوش و جذبہ قابل دید ہے ادارہ مستحق اور غریب افراد کو بھرپور سہولیات فراہم کر رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں باستر فراہ اکٹھائیں آج کے اس پرورام میں ہم نے تقریباً ڈیوڑ لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ فنڈ سے کی ہے ہم نے فیفٹی سازے پاؤنڈ یہ فنڈ سے جو ہی ہے اور یہ دنگلیلہ کمورٹیو آسپیٹل لی ہوئی ہے اور میں اپنے تنام دوستوں میں بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جس طریقے سے یہ سولیات دے رہے ہیں آسپیٹل میں بہت امدہ قوالٹی دے رہے ہیں انیچ ایس کے برابر کی جو ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی جو ہے فسیلیٹیز وہاں مجود ہیں اور ان کو میں کریڈٹ ملتا ہے ان لوگوں کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور ڈونرز جو ہے تو ریلی بہت اچھا پروجیکٹ ہے اتنی جدید قسم کی فسیلیٹیز وہاں آویلیبل ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم برطانیہ کے اسپیٹالوں کو کمپیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا تو اس کے علاوہ بھی اور بہت پروجیکٹ ہم وہاں اسی ہسپیٹل میں شروع کریں گے سرمیٹ کمپیٹ کا آپ کرتے ہیں ایک یعنیٹ سیٹرپاڈائیالیسی ڈونٹ اور گینیکالوجی دیپارٹمنٹ جو ہے اس ویلے آبیلیم کیا رکھٹ آبیلیم کیا رہے ہو کے فرمکتے ہیں وہ دیکھا رہے ہو فارہنڈرڈ آبھانو میں ساتھوں کیا نیہائیتی شکر بظاہر ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پرامل پروگرام تشکیل دیا ہے امید ویل فیڈ ٹروسٹ بنڑلہ میں مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان میں جانے کا اور وہاں ہسپیٹل بھی دیکھا ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہسپیٹل کا جو سٹنڈڈ ہے یوکے کے سٹنڈڈ کے برابر ہے وہاں کی جو فسیلٹیز کے بہت ہی آلہ کے ہیں آخر میں تقریب کے محضبان چودری مہربان حسین نے شرقہ اور دونرز کا شکری آدھا کیا اور مستقبل میں بھی اس طرح سپورٹ پراہم کرنے کی امید ظاہر کی وقار بابر مغل نائنٹی ٹو نیوز بریڈ فارڈ ایتانیہ میں نئی تحقیق کے مطابق موسم گرمہ کے دوران گرم راتوں میں ساٹھ برس سے زائد عمر کے مردوں میں دل کے مرز کے باعث موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس بات کا اظہار میریکل جرنل بی ایم جے اوپن میں شائع ہونے والی تحقیق میں کیا گیا دل کے امراض کے حوالے سے نئی تحقیقات جاری ساٹھ برس سے زائد عمر کے مرد حضرات کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ایک تحقیق کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں گرمیوں کی راتوں میں پارا چڑھنے کے ساتھ ساٹھ سے چونسٹھ برس کی عمر کے مردوں میں دل کی بیماری کے سبب موت واقع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے تاہم اس کا اثر خاتین پر نہیں ہوتا اس سے قبل سامنے آنے والی ریسرچز کے مطابق دل یا ایسے بیماریوں جو خون کے بہاؤں کو متاثر کرنے کے سبب موت کا سبب بنے جنہیں کارڈیو ویکلر دل کی بیماریوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تحقیق میں موسم گرمہ کے دوران ساٹھ سے انتر برس کی عمر کے افراد میں گرم موسم کے دوران ہونے والی موت کے ممکنہ روابط کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کینیڈا کیو ٹورنٹو یونیورسٹی نے ارزل بلد کے علاقوں کا ڈیٹا دیکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان علاقوں میں گرمیوں کے مہینے میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے ماہرین نے انگلینڈ اور ویلز میں دوہزار ایک سے دوہزار پندرہ کے درمیان دل کے امراض کے سبب ہونے والی اموات کا جائزہ لیا اور جانا کہ رات میں ایک سنٹی گریڈ اضافہ سے ساٹھ سے چونسٹ برس کی عمر کے افراد میں دل کے مرز کے سبب موت واقعہ ہونے کا خطرہ تین اشاریہ ایک فیصد بڑھ جاتا ہے ساٹھ کی دہائی کے آخری حصے والی عمر کے مردوں اور عورتوں میں زیادہ خطرہ نہیں پایا گیا ریسرچ کرنے والوں نے امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں بھی گرمی کے مہینوں میں ہونے والی چار سو اٹھاسی اموات کا جائزہ لیا جس کے مطابق رات میں ایک سنٹی گریڈ درجہ حرارت بڑھنے سے ساٹھ برس سے زائد عمر کے افراد میں دل کی بیماری کا خطرہ چار اشاریہ آٹھ فیصد بڑھا لیکن پینسٹھ برس سے زائد عمر کے افراد اس خطرے سے محفوظ رہے ریسرچ کے مصنفین نے کہا ہے کہ مغربی امریکہ اور برطانیہ میں آنے والے سالوں میں گرمی بڑھنے کے امکانات کے سبب لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے سکوٹلینڈ میں ماس کی پابندی ختم کرنے کا قانون ایسٹر تک روک لیا گیا شہریوں کو 18 اپرال تک ماس کی پابندی پر عمل درامت جاری رکھنا ہوگا سکوٹلینڈ کی فرسٹ منسٹر نیکولا سٹرجن کا کہنا ہے کہ ماس کے استعمال کو ایسٹر تک پڑھا دیا گیا ہے اس سے پہلے دکانوں اور عوامی مقامات پر ماس کی پابندی اگلے ہفتے ختم کیے جانے کا امکان ہے لیکن حکومت نے کرونا کی صورتحال کے پیشن اثر پابندی کو ایسٹر تک پڑھا دیا ہے فرسٹ منسٹر نیکولا سٹرجن نے ارکان پارلیمنٹ کو آگاہ کیا کہ ملک میں اس وقت بھی کرونا سے متاثرین کی شرعہ غیر معمولی زیادہ ہے جبکہ ماس کرونا سے بچاؤ کے لیے آہم تحفظ فراہم کرتے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق سکوٹلینڈ میں عبادت گاہوں چادی اور جناسی کی تقریبات کے لیے ماس پہننے کی پابندی چار اپریل کو ختم ہو جائے گی دفاعی ساز و سبان بورڈر اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایشیا کی سب سے بڑی نمائش کے دوسرے روز کوتراجائیہ فارم سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر دفاع داتو سری حشام الدین بن حسین نے خطاب کی اور بولے دہشتگردی اندرونی بیرونی سیکیورٹی خطرات کے صدباب پزائی بری اور بحری سردوں کی حفاظت کے لیے عالمی مالک کو ایک دوسرے کی دفاعی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے مزید جانیے جاوید و رحمان کی ریپورٹ میں دفاعی ساز و سمان بورڈر اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایشیا کی سب سے بڑی نمائش بی ایس اے دوہزار بائیس کے دوسرے روز پوتر جایا فورم سے ملیشیا کے وزیر دفاع داتو سری حشام الدین بن حسین نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات کے صدباب فضائی بری اور بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے عالمی مالک کو ایک دوسرے کی دفاعی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں ڈی اے سے گزشتہ تین دہائیوں سے اہم کردار ادا کر رہی ہے نمائش میں دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے امریکہ کے معروف ادارے انبرس کی ایشیا پیسیفک ریجن کے سربرہ سٹیف کلوور اور پاکستان ریڈیو ٹیکنالوجی کارپوریشن کے ہیڈ آف مارکٹنگ ڈیویڈ انجم نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نمائش میں رکھی گئی اپنی وستوات کے بارے میں بتایا میں 1 ڈیویڈ انجم کی شکریہ ڈیوڈ انجم کی پیسیف کنک ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ملائشیا جرمنی کے شہر فرنکفرٹ کی جامعہ مسجد غوثیہ پاک دار الاسلام میں عظیم الشان غوث العظم کونفنس کا احتمام کیا گیا تھا جس میں علماء کرام موشائقی اعظام اور پاکستانی کمیریٹی نے بھرپور شرقت کی فزاد حرود و سلام کی صداوں سے گونچتی رہی کرونا سے بچاؤں کے لیے سواجی فاصلے کی پابندی کا خاص خیال رکھا گیا دیکھتے ہیں اصغر مرزا کی یہ ریپورٹ جامع مسجد گھوستیا پاک دارالاسلام فرنکفورٹ ریڈ بول میں ہونے والی روح پرور محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کا شرف عزیز احمد زہیر کو ملا نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں پھول پیش کرنے کا سلسلہ سلیم بھٹی نے شروع کیا کیا خبر کیا خبر کتنے تائے تھیلے شک گئے اس موقع پر سید نظام الدین نے جرمن زبان میں شیخ عبدالقادر جلانی کی حیات مبارکہ یہ حوالے سے ایمان افروز بیان کیا عالمی سناخوہ خلیل سلطان صدیقی اشرفی نے محفل کا سما باندھیا انہوں نے خوبصورت آواز میں بردہ شریف اور گلہائی عقیدت پیش کیے اسلامی سکولر فلسفی مفقر اسلام مخدوم اہل سنت علامہ کمر زبان عزمہ نے خطاب شروع کیا تو حاضرین محفل پلک جھپکنا بھول گئے آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ خالق عرض و سما نے محبوب سبحانی کو غوث عظم کا اعزاز بخشا میرا دعویٰ ہے کہ جہاں علم ٹھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت کے مشاہدہ سانا کرتے ہیں تاریخ اسلام میں ایسے سیکلوں آفیات ہیں جہاں علیاء اکرام کی نگاہ اکرام نے حالات کا لئے بدل دیا ہے وہ خاجہ آدم کا زمانہ ہو غوث پاک کا زمانہ ہو حضرت انظام الدین علیاء کا زمانہ ہو وہ اور انزیر آدمی کی حکومت ہو تولہ کی حکومت ہو یا پھر بغداد کے شہان وقت کی حکومت ہو سب کی سلام تھی اولیاء اکرام کے مشاہدات اور نگاہوں کے بنیاد پر رہی ہے مخدوم اہل سنت علامہ کمرو زمان عظمان خطاب کے اختتام پر مسجد کی تعمیر کے لئے چندے کی اپیل کی تو شرکہ نے لبیک کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے خطیر رقم جمع ہو گئی یہ رقم مسجد غوثیہ کے دوسرے حصے کی تعمیر پر خرچ کی جائے گی جہاں نو سو سے زائد افراد بایک وقت نماز پڑھ سکیں گے بابرکت محفل کے اختتام پر درود و سلام پیش کیا گیا پاکستان مسلمی نون یوت ونگ جرمنی کے ذریع تمام ہمبرگ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے پاکستان مسلمی کے اہدداروں کارکنوں نے بھرپوش شرکت کی پاکستان میں جاری سیاسی حلچل موضوع بحث بنی رہی تفصیلات جانی مرزا روحی الویک کی ریپورٹ میں پاکستان مسلمی نون یوت ونگ جرمنی کی تنظیم نو کے لیے اہم مجلاز پاکستان مسلمی نون یوت ونگ جرمنی کے صدر رنہ آمر محمود نے ہمبرگ کے مقامی ریسٹورنٹ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا میٹنگ میں جرمنی کے مختلف شہروں سے نون لیگ کے کارکن اور اہددار بڑی تعداد میں شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ ایک بار پھر مسلمی نون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلمی نون کی حکومت میں پنجاب میں مسالی امن ومان تھا ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہوا راولپنڈی اسلام آباد، لاہور میٹرو بس، لاہور اور انٹرین سمیت کئی منصوبے پایا تکمیل کو پہنچے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کے صدر رانا آمر محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو دوبارہ جرمنی میں منظم کرنے کا اعلان کیا کارنن میٹنگ میں چیف آرگنائزر یوتھ ونگ جرمنی کاشف آباس چیئرمن سوہل ناصر صدر رانا آمر محمود سیکٹری آرگنائزر چودری تارک سینئر رہنما نون لیگ اشفاق خان، سینئر رہنما نون لیگ جودری ندیم، محمد ابراہیم اور دیگر نے بھارپور شرکت کی مرزا روحیل بیگ، نائنٹی رو نیوز، جرمنی سعودی رب میں پاکستان کے صفیر امیر خورم راتھور نے تبوک ریجن کے گاونر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور بہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق گوونر تبوک شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز نے پاکستانی سفیر امیر خورم راتھور کا اپنے آفس میں خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے سفیر پاکستان امیر خورم راتھور نے کہا لاکھوں پاکستانی مملکت میں مقیم ہیں جو سعودی تعمیر و ترقی میں نمائع کردار نبھا رہے ہیں جس کو گوونر تبوک نے خوب سے رہا اور پاکستانیوں کے مملکت میں کارکردگی کو بھی سے رہا خدا چڑھاؤ کا شکار معیشت کا ذکر کریں پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسری روز مندی رجحان رہا مارکٹ ایک سو ایک پوائنٹس کی کمی سے چوالیس ہزار تیم سو سینٹیس پر بند ہوئی دوسری جانب سونے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا کراچی سے شراز احمد کی ریپورٹ دیکھتے ہیں روز کی تیزی کے بعد پاکستان سٹاک ایکچینج میں مندی کارو جان کاروباری ہفتے کے تیسری روز اتار چڑھاؤ کے بعد ہنڈٹ انڈیکس میں ایک سو ایک پوائنٹس کی کمی آگئی جس کے بعد کاروبار کا اختتام چوالیس ہزار تین سو سیتیس کی سطح پر ہوا بودھ کے روز منجموعی طور پر تین سو اکتیس کمپنیوں کے شیرز میں کارو مار ہوا ایک سو بہتر کمپنیوں کے شیرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ ایک سو انسٹھ کے شیرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مارکٹ کی بلند تین سطح چوالیس ہزار چار سو چوالیس جبکہ کم تین سطح تین تالیس ہزار نو سو پچھتہ رہی دوسر جانب کرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر کی اونچی اولان جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے کے اضافے سے ایک سو چوراسی روپے اور انٹر بینک میں تیس پیسے بڑھ کر ایک سو بیاسی آشاریا چھے چار روپے کی تاریخ کی بلند تین سطح پر بند ہوا دوسر جانب فی تولہ سونا سات سو پچاس روپے کے اضافے سے ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو روپے اور دس گرام سونی قیمت چھ سو تین تالیس روپے کے اضافے سے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو تیراز سی روپے ہو گئی جبکہ عالمی مارکٹ میں بھی ستائیس ڈالر کے اضافے سے فی آن سونا انیس سو ستائیس ڈالر پر پہنچ گیا شراز احمد 92 نیوز کراچی اس ویلڈن سے پھلوک اتنا ہی دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکی